کہ سرمراہ ائر مارشل محمد اصر خان انہوں نے مجھے تحریک استقلال پاکستان کا صدر نام ذات کی ہے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پارٹی ایک ایسے شخص کی پارٹی ہے جس نے اپنی ساری زندگی نہ پلوجکل آپچنزم کی نہ کبھی ڈس آنسٹی ہم اس روایت کو بھی قائم رکھیں گے ہم پلوجکل آپچنزم نہیں کریں گے البتہ پلوجکل پارٹیز اقتدار کیلئے بنائی جاتی ہیں اور اقتدار کیلئے ہم لازمان ہر ممکن جائز کوشش کریں گے کی ابتدا ہم جو آنے والے انتخابات ہیں اس سے کریں گے اس میں ہم بہت سے کینڈیڈیٹس نیشنل اور صوبائی سطح پر فیڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے بہت سے حضرات جو ہیں وہ لازمان کامیاب میں ہوگی ایک وقت تھا جس وقت میں نے ایک فرس بنائی تھی پوٹینشل وینرز کی طریقے استقلال کی اس میں اٹھا سٹھ پوٹینشل وینرز تھے سیٹی ایک اور وہ ہاؤس اس زمانے میں چھوٹا تھا ہم نے الیکشنز کو بوائکاٹ کیا اس بوائکاٹ کے باوجود انتیس ہمارے میمبران ہاؤس میں پہنچے جنہوں نے ایک واضح اپوزیشن اس وقت کی حکومت کی ایک اور خاصیت ہے تحریک استقلال کی وہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف جو عامریت والے حکمرانی تھی چاہے وہ منٹری ڈکٹیٹر تھے چاہے وہ سیویلین ڈکٹیٹر تھے ہم نے ہر عامر کا مقابلہ کیا اور ایم آڈی کی موومنٹ میں تو سب سے نمائن جو کردار رہا وہ تحریک استقلال کرا تحریک استقلال نے سب سے بڑا جلسہ کراچی کی ہسٹری میں سب سے بڑا جلسہ تحریک استقلال نے کیا اور یہ واحد جماعت تھی جو اس جمانے میں پلٹن میدان ڈھاکہ میں بھی جلسہ کر سکتی تھی کوئی اور پاٹی یا کوئی اور لیڈر پلٹن میدان ڈھاکہ میں اس زمانے میں جلسہ نہیں کر سکتی میں یہ کلیر آپ سب کے سامنے اعلان کرنا ہوں کہ ہماری پاٹی سے جو شخص منتخب ہوگا وہ نہ بدنوانی کرے گا نہ ایموریلیٹی کرے گا نہ کسی قسم کی پلٹن اپرچنیزم کرے گا دوسرا ہمارے ملک میں بعض مسائل بڑے گھمبیر ہیں ایک مسئلہ ہے کرپشن ہے دوسرا مسئلہ ہے پاکستان کی اپنی جو انڈیپنڈنس آف ایکشن ہے اپنی سوورنٹی جو ہے یہ خدشات میں گھن گئے اور دوسرا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا کہ اس وقت لوگ کو لوگ اپنی جان و مال کو سیکیور محسوس نہیں کرتے ایک عدم تحفظ کی فضاء ہے ہم انشاءاللہ تعالی لاؤ اینڈ آرڈر اس وقت میں لائیں گے اور اس کا مجھے مختلف سطحوں پہ مجھے تجربہ بھی ہے کہ کیسے لاؤ اینڈ آرڈر لائے جاتا ہے اور پھر ہم مکمل طور پہ اپنی جو توجہ ہے کیونکہ ہماری توجہ پاور پہ اور پیسے بنانے پہ نہیں ہوگی ہم اپنی تمام درد جو مرکوز کریں گے ملک کی ترقی کے لیے اور ملک کی فلاو بیگوز کے لیے اور جو عوام ہیں ان کی ان کے حقوق کے لیے اور ان کے معاملات کو سہل بنانے کے لیے ہم مکمل طور پہ پر پرشش کریں گے ہم نہ ریکٹورک میں بسیں گے نہ بڑی بڑی دھوئے دار تقسیلوں میں بسیں گے نہ ہم بڑے بڑے ناروں میں قوم کو جھائیں گے نہ ہم کبھی کوئی ایسی بات کریں گے جس کو ہم پورا نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور قوم کی معافلت حاصل کرتے ہوئے ہم اس بطن کو جو اس بدحالی میں آج کل گھرا ہوا ہے اس کو ہم اس پامر سے نکالیں گے اور ہم معاملات کو آگے بڑھائیں گے ترقی کی طرف اور فلاو بیر بول کی طرف میں نے چند تکرمیاں پاکستان میں کی اور وہ ان کا جا کر میں پاکستان میں اعلان کرنے کیا میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں فائنانس کیلئے ہم نے ایک فائنانس کومیٹی بنایا یہ پیسے اکٹھے کرنے کیلئے نہیں بلکہ مرکی سطح پر فائنانس کے مشورے دینے کیلئے اور یہ ایک طرح سے یہ جو ہماری فائنانس کومیٹی ہوگی یہ ایک طرح سے شیڈو کیبینٹ ہوگی فر فائنانس اور اس میں جلیل احمد صاحب کو اس کا کرمینر بنایا ہے جو کہ ہارورٹ سے کالیفائیڈ ہیں جیل سے کالیفائیڈ ہیں اور برطانیہ سے بھی کالیفائیڈ ہیں ان کی ڈگریز بہت لنبی ہیں اس کے الابہ ان کے پاکستان کے بجٹ فارمیشن میں منسٹری آف فائنانس میں ان کا تصیح تجربہ ہے ایک ہم ایڈنسٹریٹیو کومیٹی ہم نے بنائی ہے جس کا کنوینر ہم شاہد حسین صاحب کو بنائیں گے جو سابق چیف سیکریٹری سندھ کے اور سابق چیف سیکریٹری پرستان کے رہے ہیں وہ ایڈنسٹریٹیو کومیٹی کے کنوینر ہوں گے شاہد حسین ایک ہم اگریکلچر کومیٹی ہم نے تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ہمارا ملک منازی طور پر ذریع ہے اور جب تک کہ یہ گیس کا اور الیکٹریسٹی کا بہران ہے ہمیں سہرات پہ زیادہ انحصار کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم نے تجویز کیا ہے جعوید ایمند کوریشی کو جو کہ سیکریٹری اگریکلچر پرومنس میں بھی رہے ہیں اور سنٹرل منسٹری اف اگریکلچر میں بھی رہے ہیں سیڈ کورپریشن کو بھی ایلک کیا ہے اور چیف سیکریٹری پنجاب بھی رہے ہیں اس طرح سے ہم مختلف شعبوں میں کومیٹیاں بنائیں گے اور اس میں تجربہ کار اور ایکسپیرنس حضرات کو ہم لگائیں گے تاکہ وہ ایک تجربے سے اور ایک فرمڈ سے پولیسیز بنا سکیں اور ہمیں پولیسیز کی تجویز دے سکیں کہ ہمارے پنجاب کے صدر سجاد ڈار صاحب ہیں جن کے بھائی سیال کورٹ کے لازم تھے اور ہمارے صوبہ صلات کے صدر افریدی صاحب ہیں جو انڈیپینڈنٹی الیکشن لڑے تھے اور دو ہزار ووٹوں سے نیشنل سیٹ پر پشاور سے رہ گئے تھے اور ہمارے سندھ کے صدر ہیں زیاد جلبانی صاحب جو جلبانی قبیلے کے سردار ہیں پولوشتان میں خود جا کر صحیح کیونکہ میرا وہاں کافی تجربہ رہا ہے کافی عرصہ میں نے وہاں سرد کیا ہے تو میں وہاں کوئی صحیح صاحب کو مقرر کروں گا اور اس طرح سے ہمارے صوبہ ہمارے آئین کے تحر باغل پور ایک علیدہ صوبہ ہے اور اسی حساب سے ہمارے جو عددار ہوتے ہیں وہ نامزد کیا جاتے ہیں باغل پور صوبہ کے ہمارے صدر جو ہیں وہ بھاڈیرہ صاحب ہیں جو ایک قبیلے کے اور ایک علاقے کے سرکردہ صاحب ہیں اس طرح سے ان حضرات کو استعمال کرتے ہوئے میں ان مختلف ازلا میں اور مختلف نیبلز پہ لوگ کو مقرر کرتا چلے جاؤں گا تو گردک صاحب جو ائر مارشل صاحب ہیں وہ عملی سیاست سے اب ریٹائر ہو گئے ہیں جی عملی سیاست سے وہ ایک طرح سے پیچھے ہٹ گئے ہیں انہوں نے ہی مجھے آگے کیا ہے اچھا جی وہ اس وقت اوور نائنٹی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے سبارت کے ساتھ اس سچویشن میں انساف نہیں کر سکتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے آگے ہیں جی میری پارٹی کے ساتھ وہابستگی رہی اور جس وقت میں سکتے جنرل تھا پارٹی روزانہ ترقی کرتے تھے اور ایمارڈی کی موومنٹ میں بھی اے مارشل صاحب تو اس وقت وہ نظر بن تھے اور پارٹی کو ہم لوگوں نے اس موومنٹ میں آگے چلایا اور پڑا نمائے کار کرتے لئے اس پیرٹ میں مجھے ترچی چو ٹائم صبح بدرکیا گیا اور نو مرتبہ جیل میں ڈالے گئے وہ پڑا ایک گہمہ گہمی کا اور تکو دو کا دور تھا